کہ کیر ٹیکر وزیراعظم جناب کاکڑ صاحب انہوں نے فارم فورٹی سیونز کے بارے میں اور آٹھ فیروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں انیف عباسی صاحب ان کے ساتھ ان کی کوئی مقالمہ چل رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ویڈ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوئے سکیم بنا ہوئے اس کی اوپر بھی پروشنی ڈالوں گا تو اس مقالمے میں انہوں نے کہا کیر ٹیکر وزیراعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی جو برسر اقتدار تھے آٹھ فیروری کو انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویڈ سکینڈل یا سکیم میں انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم سنٹالیس کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آنگا پوری دنیا کے سو یہ وہ حقائق ہے جب خود ایک کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے اور یہ کوئی چھوپی ڈھکی چیز نہیں ہے یہ سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب پہ کاتلانہ اٹیکس ہوں یہ سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ سولہ مارچ دوزار تئیس جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے اور جناب زین قریشی صاحب کے مطرم والد صاحب مقدم شاہ محمد قریشی صاحب بھی ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے ریسٹ کرنی جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں آئیں بھائی شہین انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں اتنے میں مقدم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے کہ بات نہیں کر رہا تھا وہاں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آوں گا آپ عمران خان صاحب کو باہر بیچیں کہا بلکل ٹھیک ہے جناب سپیکر ہم لوگ اندر گئے لون میں بغیر کسی پرووکیشن کے بغیر کسی وجہ کے کوئی بدمنی نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی جناب سپیکر کہ وہ پلان تھا یا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا اس کے بعد جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے وزیراعظم صاحب گھر میں نہیں ہے وہ جیل میں ہے اور ان کے گھر میں ان کے بیڈروم کا دروازہ توڑتی ہے ان کی باپردہ اہلیا جو ہے وہاں پہ ہیں اور انہوں نے جو توڑ تھوڑ کی وہاں پہ وہ پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز ان کے بچوں کے فوٹوگرافز جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب سپیکر فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے یہ مٹیریلسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی فیملی کی وہ سب سے اہم ہوتی ہیں سارا کچھ توڑ پھڑ ہو گیا چوری کر لی پولیس نے